دوستو ایپی ایل دوزارتے اس کا چھتھا مقابلہ سی ایس کے اور ایل ایس جی کے بیچ چننہی کے چپاک اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اور یہ ہمائج بہدی رومان چک رہا ہے اس ویڈیو میں مائج کی ہائی لائٹس کے بارے میں بات کریں گے اس مقابلے میں لکھناو نے ٹاس جیتا اور گیت بازی کرنے کا نیڑے لیا بلے بازی کرنے اتری چننہی سوپرکنس کے لیے ریترواز گائکوار اور ڈیون کانوے نے جبر جست سروع دلائی دونوں نے تابر توٹ بلے بازی کرتے ہوئے چھا اوبروں میں انیاسی رن ٹھوکے گائکوار نے اکرامات بلے بازی کرتے ہوئے اکتیس گیتوں میں ستاون رن بنائے جس میں تین چوکے ومچار چکے لگائے اس کے بعد ربی بسنوئی کا سکھیار بنے ان کے ساتھ ہی اوپنر بلے بازی کرتے ہوئے امباتی رائیڈو نے بھی اپنے تیور دکھائے اکری اوبر میں چندہی کی ایک اپتان ایمیز دھونی بلے بازی کرنے کے لیے آئے لگا تار دو چھکے لگا کر اپنی ٹیم کا اسکور دو سو سترہ رنوں تک پہنچایا لکھنو کی طرف سے گد بازی کرتے ہوئے ربی بسنوئی اور مارکور نے تین پین وکٹ جھٹکے آویز کان کو بھی ایک سپلتا ہاتھ لگی لکھنو سوپر جائنٹ سے دو سو اٹھارہ رنوں کے لچ کا پیچھا کرنے اتری تو یہ لس جی کے اوپنروں نے تاور توڑ بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے میں اسی رن کوٹ ڈالے جس میں کائل میرز نے تیرپن رنوں کی ساندار پاری ماتر اببائز گیدوں میں کھیلی وہیں کہ ایل راحل کا بلہ اس میچ میں بھی کچھ خاص نہیں چلا اچھی شروعات کے بعد بھی میری لوبروں میں یل از جی کی پاری لڑکڑاتی چلی گئی سی ایس کے کے اس پینٹرول نے میچ میں واپسی کرائی یل از جی کی طرف سے بلے بازی کرتے ہوئے نکولاس پورن نے بھی اٹھارہ گیدوں میں بتیس رنوں کی پاری کھیلتے ہوئے سی ایس کے کے ایمپیکٹ پلے اٹھو سار دیس پانڈے کا سکار بنے یل از جی کی ٹیم نے بھی اس اوبروں میں دو سو پانچ رن ہی بنا سکی چن نائی کی طرف سے گھاتک گید بازی کرتے ہوئے موہین ایلی نے چار اوبروں میں چھپیس رن دے کر چار بکٹ جھٹکے دوسار دیس پانڈے نے بھی دو مہتپور بکٹ نکالے سی ایس کے نے اس میچ میں بارہ رنوں سے جیت درج کی